یہ وہ شہر ہے جسے زمین کا مرکز بھی کہا جاتا ہے چنانچہ مکہ کے ایک معنی ایسی جگہ جس میں نقناتی سی کشش ہو جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچے ساری دنیا سے لوگ کھچے چلے جا رہے ہیں یہ وہ شہر ہے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا چنانچہ سورہ البقرآ آیت نمبر ایک سو چھدیس وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ حَازَ بَلَدًا آمِنًا وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اے میرے رب اس شہر کو امان والا کرتے امن و امان کا مرکز بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو ترہ ترہ کے پھلوں سے روزیو دے اور جو ان میں سے اللہ اور پشلے دن پر ایمان لائیں آپ ذرا اندازہ کیجئے پاکستان بلکہ آپ دنیا گھوم لیجئے ہر ملک میں ایک ہی وقت میں آپ کو شاید اکہ دکہ پھل نظر آئیں گے تمام پھل نظر نہیں آئیں گے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جائیے پھلوں کا امبار لگا ہوا ہے کبھی کمی کی شکایت نہیں ہوتی یہ حضرت ابراہیم کی دعائیں اور وہ امن والا شہر فتح مکہ کے بعد اسلام کے بعد اب وہاں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا یہ وہ شہر ہے جہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیلادت ہوئی یہ وہ شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا یہ وہ شہر ہے جہاں عزیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازل ہوئی جبل نور غارہ حیرہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حجر اسود ہے یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں زمزم ہے صفا ہے مروہ ہے مطاف ہے منا مزدلفہ عرفات یہ حجر اسود کی روشنی جہاں تک گئی تقریباً نو میل وہ حدر حرم کہلایا یہاں جبل ابو قبیس ہے یہاں جبل سور ہے مزد جن ہے میں صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی یاد کروں تو کتنی جگہیں ہیں یہ پورا شہر کیوں نہ پیارا ہو اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم یاد پرماتا ہے لا اقسم بہاز البلد مجھے اس شہر مکہ کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ یہاں میرا گھر ہے مقام ابراہیم حجر اسود زمزم صفا مروہ نہیں وَأَنْتَحِلُّمْ بِهَازَ الْبَلَدْ مَابُوبْ اس لیے اس شہر کی قسم کہ آپ اس میں رہتے ہیں تو اس میں رہتا ہے اندازہ کیجئے یہ نبی پاک کی خاکے گزر یعنی نبی پاک جس پر گزرے اس کی اللہ قسم یاد پرمارا ہے یہ ام القرآن ہے یہ بلد الامین ہے یہ مکہ مکرمہ ہے یہ وہ شہر جس میں بیت اللہ دنیا بھر میں جہاں کوئی مومن ہے اسی کی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کرتا ہے حج کے ارکان صرف اسی شہر میں ادا ہوتے ہیں یہ وہی شہر جسے میرے نبی نے فتح کیا آج وہاں پر کیا تعظیم ہے کیا حکم ہے سنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت حرم کی تعظیم کرتی رہے گی بھلائی ان کو حاصل رہے گی یعنی بھلائی سے ان کا دامن بھرا رہے گا جب حرم کی تعظیم چھوڑ دے گی ہلاکت میں پڑ جائے گی یہ وہ جگہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری حضور نے حجرت کی رات فرمایا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے اگر قوم یہاں سے مجھے نہ نکالتی میں کبھی اس جگہ سے نہ جاتا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب شہر ان کا مولد یہ نبی پاک کی ولادتگاہ ایک مومن یہاں جاتا ہے اسے ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ گناہ ملتا ہے یہ شہر اس کی کیا بات کروں کون سا مقام ہوگا جہاں نبی پاک کے قدم نہ آئے ہوں گے یہاں نبی پاک نے بچپن گزارا جوانی گزاری یہی اعلان نبوت فرمایا ان کی گلیاں یہ سڑکیں آج آپ کو عمارتیں نظر آ رہی ہیں میں ان پہاڑوں کو بھی سلام کرتا ہوں انہوں نے بھی تو میرے نبی پاک کو دیکھا ہے یہ در و دیوار پیارے کہ یہ اس شہر سے نسبت رکھتے ہیں آپ نے پورا مہینہ جن مقامات مقدسہ کا ذکر سنا دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان سب مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عظمت پر سب کچھ نصار اللہ ہمیں ان کی وہ محبت عطا فرمائے جو دنیا میں بھی اور قبر میں بھی حشر میں بھی ہمارا سرمایا رہے کیونکہ نبی پاک کا ارشاد ہے انتا ما آ من احببتا تمہیں جس سے محبت ہوگی تم اس کے ساتھ ہوگے ایک حاجی ایک ظاہر دنیا کا ہر مومن ان جگہوں کو دیکھنے کے لیے تڑپتا ہے آپ نے گھر بیٹھے ان کی جھلکیاں دیکھی ہیں دعا کیجئے گا وہ جنہوں نے اسے دکھایا اور جنہوں نے اس کو پیش کیا اللہ ان کا حدیعہ بھی قبول فرمائے اور ہماری آنکھوں کو یہ سعادت بخشے کہ ہم ان مبارک جگہوں پر جا کر ان مبارک جگہوں کو دیکھیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اوہ جانے والے یہ جگہیں تو وہ ہیں جہاں کہیں آنکھیں بچھانے کو جی چاہتا ہے کہیں سر لٹانے کو جی چاہتا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لسبت رکھنے والی جگہیں وہ مبارک قدم جس کے بوسے عرش نے لیے ان جگہوں پر آئے ہیں ہمارے لیے یہ رشت کے عرم ہیں اللہ تعالی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے کہ نبی کی نسبتوں کا احترام کریں اور ان سے سچی وابستگی رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وہ شہر ہے جسے زمین کا مرکز بھی کہا جاتا ہے چنانچہ مکہ کے لئے